ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی اپنی دکان میں بیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ اچانک سے وہاں ایک ہاتھی کا بچہ آ گیا اور اچانک اونچا اونچا بولنے لگا درزی نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا وہ ہاتھی ہمیشہ درزی کی دکان پر آتا تھا ایک دن ہاتھی آیا لیکن درزی نے اس کو روٹی کی بجائے سوئی چُبھا دی ہاتھی بھاگ گیا اگلے دن ہاتھی پھر آ گیا لیکن اس کی سون کیچر سے بھری ہوئی تھی اور اس نے اپنی سون سے کیچر درزی کے کپڑوں پر پھینک دیا درزی کے سارے کپڑے خراب ہو گئے درزی سر پکڑ کر رونے لگ گیا اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے موسیقی 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 موسیقی